ہیلو دوستہ مہم دینیش کے بورے آپ سب کا سواگت ہے نیمرالوجکل انلیسس کے اندر کیا بابا رام دیو جو اتنے کانٹروورشل ہو رہے ہیں آج کی ریٹ میں جس دھنگ سے وہ ایلوپیتھی کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں آئیر ویت کو سیفگارڈ کر رہے ہیں جس دھنگ سے سینٹر کے منسٹر گھڑ کری یا پھر ہرش وردن جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کے پروڈکٹس کو لانچ کر رہے ہیں ایک عجیب سا ایک ماحول بن رہا ہے جس ایلوپیتھی نے دنیا کے اندر کروڑوں لوگوں کی جان بچائی اس کے اوپر ایک جان بوجھ کر ایک اٹیک کریٹ کیا جا رہا ہے رام دیو کے ادارہ اگر رام دیو کا نمبر دیکھائی جاتا تو نمبر چار ہے اور راہو کا پرتیخ ہے راہو منپولیٹر ہے بابا رام دیو ایک یوگ گروہ سے سٹارٹ ہوتے ہوتے انہوں نے اپنا ایک پورا کا پورا پتانجلی کا ادیوک کھول لیا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ایک قسم سے کیا کہتے ہیں کہ ستہ کے قریب رہ کے ستہ کو منپولیٹ کر کے ستہ کے ساتھ سمبند بنا کے یعنی کی بی جے پی جو دو نمبر ہے اور رام دیو چار نمبر ہے انڈیا تین نمبر ہے اپنا ادیوک انہوں نے پھلی بھوت کر لیا اور ساتھ میں ترہ ترہ کی عجیب سی دوائیاں نکالی جس کے اوپر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بری ہیں اچھی ہیں آئر ویڈ کے حساب سے اچھی ہیں لیکن آئر ویڈ الگ سائنس ہے ایلو پیتھی الگ سائنس ہے لیکن کرونا کال کے اندر مہماری کال کے اندر جتنی بھی دوائیے ہیں یہ ساری سارے ایلو پیتھی کے ہم چاہے بچوں کو بی سی جی کی ڈوز دیں پولیو کی ڈوز دیں باقی دوائییں دیں سب ایلو پیتھی ہے پوری دنیا میں ایلو پیتھی کامیاب ہے لیکن اس کو بدرام کرنے کے بعد اور سینٹرل گورنمنٹ کا اس کے خلاف ایکشن نہ لینا یہ چھپتا ہے اب میں لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا اپنے درشکوں سے بھی کیا بھارت میں آئیرویت کی دوائیاں پہلی بر رام دیو انٹریڈوز کر رہے ہیں اس سے پہلے جہاں تک میرا گیان ہے تو بھارت میں دابر اور ایک اور بہت بڑی کمپری جس کا بہت بڑا نام ہے بیدینات ان کی دوائیاں کئی دشکوں سے بلکہ میں تو کہتا ہوں جب سے میں پیدا ہوں شاید اس سے پہلے سے ان کی دوائیاں اپلبد ہیں اور آئیرویت کی دوائیاں بھارت کے اندر تو ہجاروں سالوں سے اپلبد ہیں کسی نہ کسی روپ میں اب اس کو تم اپنی مارکیٹنگ کے دوارا یہ کہہ کے کہ میری دوائی نہیں ہے اور اچھی اور منسٹروں کے دوارا بھی اس کو انٹریڈوز کیا جانا ہے غلط ہے اگر منسٹروں کو انٹریڈوز کیا کرنا ہے تو پھر وہ بیدینات کی دابر کی دوائییں بھی کر سکتے ہیں وہ تو میرے خیال سے آئیرویت کے بجنس میں شاید رام دیو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے تو ایک طرح سے یہ ایک بھرم جال پھیلائے جا رہا ہے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے ستہ کی پوری پوری سپورٹ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی پوری سپورٹ ہے دکھ ہوتا ہے دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ سرکار جب ایک کمپری کو پرموٹ کر رہی ہے کمپری کے پروڈکٹ کو پرموٹ کر رہی ہے اور ایک بار تنہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ WHO نے اس کو اپروو کیا جس پر WHO نے کہا کہ ہمارا پتانجلی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں ایسے کسی پروڈکٹ کو مانتے ہیں ایون ایلو پیتھی کے جو آئی سی ایم آر ہے انڈین کانسلو میڈیکل سرچ وہ بھی ان کی جو کورنل جیسی دوائیوں کو ریجیکٹ کر دیتے کہ یہ اس کے لائق نہیں ہیں یہ کچھ نہیں ہے یہ ایک مارکٹنگ کا ایمپائر ہے انہوں نے اپنا بیجنس ایمپائر کھڑا کر لیا لوگوں کو یوگ کے بہانے بے فکوف بنانے کے بعد اور ایسا نہیں کہ یہ کوئی یوگ نیا کروا رہے ہیں یا یوگ کی جو پرتائیں ہیں چاہے پرانہ یام ہے یا باقی جوانو لوم وی لوم کراتے ہیں کپال بھارتی کراتے ہیں یہ پہلے نہیں تھا یہ تو پہلے بھی تھا لیکن اس کے اندر لوگوں نے اس دھنگ سے اس کو کمرشلائز نہیں کیا اس دھنگ سے بدنام نہیں کیا جس دھنگ سے یہ اس کو پتانجلی میں کنورٹ کر کے اپنے پرڈکٹ بیچنے کے لیے کر رہے ہیں تو دیکھا جائے تو رام دیو نے آئر وید کو بدنام ہی کیا ہے جبکہ آئر وید اپنے آپ پہ ایک بہت ہی پرکھر شاکھا ہے اور صدیوں سے ہزاروں سالوں سے اچھے پرڈکٹ دیتی آئیے تو آئر وید کو رام دیو کی ضرورت نہیں ہے رام دیو کو اپنے آپ کو آگے بڑھنے کے لیے آئر وید کی ضرورت ہوگی آئر وید کو رام دیو کی ضرورت نہیں ہے بھارت میں دوائیاں ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہیں لوگوں کا وشواس بھی ہے اور اس فیلڈ میں تو بہت پرانی پرانی کمپرییاں بیدناس جیسی کمپرییاں آلڑی کام کر رہی ہیں اور ان کے پاس وہ ساری دوائیاں ہیں جو آج کی جو رام دیو جیسی کمپرییاں جو پروائیڈ کرتی ہیں تو یہ کہنا بالکل غلط ہوگا تو سرکار ان کو کیوں نہیں پرموٹ کرتی پھر تو بہت سارے ایسے یوگ گرو ہیں انڈیا کے اندر بہت سارے ایروید گرو ہیں جو ایروید کا کورس کرتے آئے ہیں ڈاکٹر بنے ہیں اور ایروید سے اپنا میڈیکل کالیجز میں جاتے ہیں وہاں پہ بی ایم ایس کی ڈگری ہنسل کرتے ہیں ایک بڑھا ایروید کے ڈاکٹر بنتے ہیں اور بڑھا ایک سٹریم ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے لیکن اس دھنگ سے بدرام کیا جانا کہ ایروپیتھ بلکل بیکار ہے میں نے آج تک کسی آئر ویڈ ڈاکٹر کو ایلوپیتھی کی برائی کرتے نہیں سنا دولوں پندھتی اپنی جگہ ہے ہومیوپیتھی اپنی جگہ ہے سب کی اپنی اپنی بڑھائیاں ہیں لیکن اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے دوسری پندھتی کو بدرام کرنا کچھ نہیں صرف ایک کچک رہے اور یہ رام دے چونکہ چار نمبر ہے تو رہو والا مائنڈ ہے مینوپولیٹر کا اپنا بیپار آگے بڑھانے کی چالے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے بلکہ دیکھا جائے تو رام دے نے اپنی ریپوٹیشن کو اپنے ہاتھوں سے دسٹروائی کیا ہے وناش کیا ہے ایلوپیتھ کا ہم سممان کرتے ہیں ہم آئر ویڈک صدیوں سے یوز کرتے آرہے ہیں جب بابا رام دے پیدا نہیں ہوئے تھے ہم تب سے آئر ویڈ کی دوائییں کھاتے آرہے ہیں پریوک کرتے آرہے ہیں تو انہیں ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آئر ویڈ کیا ہے اور یوگ کے بارے میں بھی ہم پہلے سے جانتے آئے ہیں جب یہ نہیں پیدا ہوئے تھے تب بھی بھارت میں یوگ تھا اور رہے گا ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہیں دھنے بھائد